ہاں جی ویورز تو یہاں پہ بیگم صاحبہ جو ہے نا چار پئی اونے رہی ہیں تو آج انہوں نے کہا جی میں چار پئی جو نا بناؤں گی ماشاءاللہ جی گاؤں کی صبح سورج جو ہے نا نکل آیا ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں اور آج موسم جکے کتنا زبردست ہے بادل چھائے ہوگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹی کامی کیسے مد کرتا سب خیرے سنگھ ہماری دوائیت جاہا رہے ہیں خوش رہے ہیں تو آج صبح صبح کا ٹائم ہے بیگم صاحبہ کے پوچھے بغیری میں لے آئیوں سبزی علو عربی اور میں نے کبھی آج اپنی مرضی سے لے جلتا ہوں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ پسند ہے یا نہیں تو چلتے ہیں پیسے میں نے سبزی والے کو نہیں دیئے تھے وہ ابھی دیتے ہیں سبزی والے کو پیسے میں نے نہیں دیئے تو وہ ابھی دیرنے میں نے سبزی میں لے گیا تھا سبزی کے پیسے دیر دیئے ہیں تو انہوں نے کہا جی میرے پاس بکایا نہیں تھے پانچ سو رہتا ہے اس نے کہا جی میں صبح دے دوں گا تو میں نے کہا چل کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ جو اپنے ناشتے کا بندوبست کر رہی ہیں ناشتے کا بندوبست کر رہی ہیں اور آج یہ جو ناشتہ صرف اور صرف سیب کا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں میں سب کیوں سب کیوں گے اور اللہ کی قرم سے ہم نے کلپورٹینک ہے اور آج ہے جمعہ اور ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو جائے اور سیب کیوں کھانے لگی ہیں آپ سیب جو ہے وہ ڈاکٹر میں مجھے بتائیں اچھا جو ڈاکٹری بتاتے ہیں اور سبزی میں لے آیا تھا آپ کو نہیں پتا تھا اور آج میں لے کے آیا تھا گیس کریں کیا لے کے آیا تھا ہاں جی ناشتہ کر لیں پھر دیکھتے ہیں ہاں جی ویورس تو یہاں پہ بیگم سبا جو ہے نا چار پئی انہیں رہی ہیں تو آج انہوں نے کہا جی میں چار پئی جو نا بناؤں گی زندگی میں جو کام کبھی بھی نہیں کیا نا وہ بکروا لیتے ہیں شہداری ہاں جی ویسے ان کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے ایسی نا ہاں جی یہ کدر سے سیکھا آپ نے دیکھ 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 بس صحیح تھوڑا سپیڈ سے کام کر رہے ہیں آپ بڑے سلو سلو کر رہی ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بیگم کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ تو کاری گارش چیز کی ہے ایسی نا آپ تو سارے کام کر لیتی ہیں سارے کرنے آتے ہیں سارے کرنے آتے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے کہ ہم لیٹ بھی ہو اور نہیں بھی ہو سکتا کہ ہم جلدی بھی ہو یہ کچھ دکھانا جو ہوتا ہے وہ ہی ہم دکھاتے ہیں اس میں ہم کچھ فیک نہیں دکھاتے تو آج موسم جو آنا بہت ہی مزے دار پیچھے دیکھ سکتے ہیں بادل کتنے مزے کے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ میرے رب کی شان پھول دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے ویلج اس سیڈ پہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس سیڈ پہ دیکھیں اور ہر طرف آپ کی نظر جائے گی جہاں تک نظر جائے گی سر سبت نظر آئے گا ماشاءاللہ وہ سامنے مسجد ہے آپ لیو اکثر ویڈیو میں دیکھتے بھی ہم تھوڑا سے جلدی آ گیا تھے باقی جو بھائی ہیں بچے جو ہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں یہاں میں صرف میں نے باندھ ہونے ہیں ہاں جی ویورز تو جمعہ نواد ہم نے آدھا کر لی ہے تو اب ہم چل جا رہے ہیں گھر بھائی ارشد بھی آ گیا تھا بلال بھی آ گیا تھا اور میں اور ممتازم پہلے آ گیا تھے اببو جو ہیں وہ پیچھے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں وہ آن پہ کھڑے ہو گئے ہیں ان کو کوئی کام تھا ہاں جی ویورز جمعہ پڑھ کے میں آ گیا تھا اور جمعہ کے بعد ابھی جو ہے نا دو گھنٹے بعد ویڈیو سٹارٹ کی میں نے اور بیگم سبا جو ہے نا کپڑے تھوڑے سے بچوں کے اور کچھ اس کپنے تھے وہ اس نے دھوئے ہیں اور ابھی میں نے کب چلے کھانا پینا جانا وہ بنا لے ہاں جی تو کپڑے جو ہے وہ میں نے دھو لیا تھے تو وشام کا ٹائم جو ہے وہ اس کے بعد سیکنڈ ٹام بلکے ہو ہی چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہنڈیوڑکا کرتے ہیں کچھ سوچتے ہیں کہ کیا بنانا ہے سچی آج آل ورد لی ہے تو میں تو ابھی جو ہے وہ کپڑے میں نے دھوئے ہیں مجھے نہیں کہتا دھار کیا بنانا ہے ویسے ماشاءاللہ آج موسم جو ہے نا کافی مزیک ہے بازل دیکھا کتنے مزے مزے کے بنے ہیں ماشاءاللہ گاؤں کی زندگی بڑی خوبصورت رہتا ہے ایسی نا ہنڈیوڑکا 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 میں نے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات اور کرنی کی جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں بتایا ہے یہاں پہ دھوئے چھاؤں بھی ہا جاتے ہیں جیسا کہ پہلے ہم نے دکھایا ہے کہ یوکے والوں نے جو ہے وہ ایک ہیتیم بچی کی بات جو ہے انہوں نے سپورٹ کی تھی انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے انہوں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے اس بچی کے لیے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ہمارا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو پیغام دینا جیسا کہ ہم سے ہوا ہے ہم نے انہوں نے کیا ہے اور دو بچیوں دو لڑکیوں کی شادی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے دونوں کی ایک ڈیٹ میں ہی ہے دونوں ہیتیم بچی ہیں تو اگر کوئی دوسری بچی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے ایک بچی کی سپورٹ ہو گئی ہے دوسری لڑکی کے لیے اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کنٹیکٹ کریں تو یہ بتایا ہے کہ شادی جو ہے ہے وہ سولہ تاریخ ہے سولہ تاریخ کو دونوں براتیں آنی ہیں اور یہ نہیں کم جھوڑ بول رہے ہیں آپ لوگ یہ نہیں کہے گا کہ پہلے ایک ہی بتائیے اور اب دو کی ایسا کچھ نہیں ہے دو اور دونوں ہی جو ہے مجھتیم بچیاں ہیں ایک سپورٹ ہوگی اور دوسری جو ہے ہیتیم بچی رہتی ہے انشاءاللہ 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 ہم آپ لوگوں کے ساتھ مکمبل شادی جو ہے نا وہ شیئر کریں گے ان سے اجازت لیا ہے یہ انہوں نے کبھی آپ بے فکر ہو کے ویڈیو بنائیں جو کہیں مرضی کریں آپ کا اپنا گھر ہے تو ہم تو صرف ان کی سپورٹ کے لیے ہیں کہ ایسا وہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں اب نیچے نیچے چل کے کام کاج کرتے ہیں یہاں پہ بیگم صبح آ رہی ہے چاول آپ نے چاول بنا لیا اور مجھے پتے نہیں چلا چاول سے بنا لیا لیکن میں آپ کا ویٹ کر دی ہوں کب سے اچھا سیادہ بوخ لگی ہوئی تپڑے دھوتی رہنے سے بہت زیادہ بوخ لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے چٹ پٹا اچار رکھا ہوا ہے آج میں جل کار رہا کہ جہاں نے وہ پلاو میں اچار رکھ کے کھائیں اچھا چاہاں میں تھا نہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاول بنتے ہوئے میں دکھا نہیں سکا یہ دیکھیں مانشل بر زبردست پلاو بنا پڑا ہے تو چلیں جی بینہ ٹیم ویسٹ کی ہے کھالتیں بہت زیادہ لگی کھڑی ہے مجھے تو زیادہ بیٹ ہی نہیں کرواتے ہاں جی بلکل یہ ویلج کا دوپہر کا کھانا سمجھیں آپ اور لیکن چار بچ چکے ہیں دوپہر تو گزر گئی ہے بس اس رائی ہے تب جلدی بن جاتا ہے اب ہمارا ویسے شام کو نہیں بنیں گا چلیں جی ٹینکیں ہماری بھری گئی ہے موٹر بند کرنی ہے وہ دیکھ پانی نکر رہا ہے اور ادھر عبداللہ کھا رہا چاول تو عبدالحادی جو نا وہ ہم سے الگ بیٹھا ہوگا ہے عبدالحادی کے پاس جب بھی کچھ چیز ہونا تو اس نے الگ سنکر جون نہیں ہوتے کہ میں کس سنکر میں جا کے بٹھا ہوں تو چلیں جی چاول کھا لے تھے چاول کھانے کے بعد پھر آپ لوگوں سے گپ شپ کرتے ہیں تو یہاں پہ بیگم سبا جو ہے نا وہ برتن دھو رہی ہیں چاول ہم نے کھائے تھے اور چاولوں کے برتن جو تھے نا وہ دھو رہی ہیں ہاں جی تو شام کو آج ہانٹی کیا بنانی ہے جو آپ سے ہوگی ہے وہ بڑھا لے گا نہیں پھر بھی آپ کی کوئی چوائے سونی ہے میں نے اپنی چوائے ساپ سے چھوڑی جواب کھائیں گے جواب کھائیں گے جواب کس نہیں لگے جواب لائے گے آج مرچو سے کھائیں گے مرچو سے کھانا ہے بڑی سوائے سے ٹھیک ہو گیا چلیں جی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شام کا کھانا کیا بنانا ہے تو چلیں برتن جو ہے نا وہ دھو لیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اب بھی جو ہے وہ چاول کھائیں سب لیں اور شام کا کھانا بنائیں گے جس میں بکھانا ہے وہ کھا لیں ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں جی ہمارے گنے جو ہیں نا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اور کتنے بڑے بڑے ہو گئے ایسے دنوں میں آئیں دنوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے گنے ہو گیا جلدی ہی ہم گنے توڑیں گے یہ ہے یہ بڑے ملے دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ہے اور ایک سبز چلے جی دیکھتے ہیں رنگ کیسے بنتا ہے یہ سبز رنگ دکھاتے ہیں آپ کو کھول کے ایک یہ والا رنگ ہے اور دوسرے دیکھاتے ہیں سبز اور یہ گلابی کا لکھا ہے چلے جی رنگ ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چلے جی رنگ ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چلے جی رنگ تیار ہو گیا اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کس چیز پر لگا کے یہاں پہ تھوڑے سے دانیں ڈالیں اور کبوتر سارے بھاگ کے آ رہے ہیں اور یہاں پہ رنگ بنا جی یہ والا رنگ تھا ایک اور دوسرا یہ والا رنگ تھے جس طرح سوکے گا اس طرح زیادہ ہو جائے گا چلے ویورز ویلوگ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ویلوگ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ شام بھی ہونے والی ہے یہ دیکھیں سورج گروب ہونے والا ہے اور ویلوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں بیگم صاحبہ ابھی بیزی ہے ویلوگ میں ایڈیٹنگ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے اور مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد مغرب کی ازان بھی آنے والی تو ویلوگ یہاں انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اچھے سی نیکسٹ ویلوگ میں اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو چینل کے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں